میں نیجرسی کے قبرستان میں موجود ہوں اور یہ بہت عجیب سی جگہ ہے رپورٹنگ کے حوالے سے لیکن آج کل نیوارک میں بدقسمتی سے خبریں اسپتال یا قبرستان سے نکل رہی ہیں اس وقت میرے ساتھ جو ایک نوجوان امام کھڑے امام محمد علی جو مثال بن کے سامنے آئے ہیں یہ رضاکارانہ طور پر امام بھی ہے مسجد اقراء کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہی کرونا کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنی خدمات اور ریان فیلن ہوم کو دی جہاں انہوں نے لوگوں کو مسل بھی کرائے اس کے بعد یہ باڈی لے کے بھی آتے ہیں جنازہ بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد تجفین کے عمل میں لیتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں اور یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو اس موقع پر یہ بہت کم لوگ جب خوضہ داؤ کے گھر پر بیٹھے ہیں بہت کم لوگ اس طرح کی چیز کریں جیسے ہی کرونا کا سلسلہ شروع ہوا آپ پہلے دن سے آئے تو کیا آپ کو خوف نہیں آیا جب لوگ گھروں میں بیٹھے تھے اپنے والدین کے جنادہ میں شریک نہیں ہو رہے تھے جب پہلے دن مجھے اریان مسلم فیونرل ہوم سے فہین بھائی کی کوال آئی انہوں نے کہا آئے آکے آپ ہماری مدد کریں تو میری بیوی نے یہی کہا کہ نہیں آپ مر جائیں تو اس وقت میں نے اپنی بیوی کو ایک حدیث یاد دلائی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہی چیز جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اسی چیز کو دوسرے مومنین کے لئے پسند کریں تو میں نے اس کو یہ حدیث یاد دلا کے یہ اسے میں نے بتایا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں اس مرز کا شکار ہو کے مر جاؤں اور میری مید گھر میں پڑی ہو اور کوئی بھی اسے لینے کے لئے نہ آئے کوئی اس کی جنازے کی ادائیگی کے لئے نہ آئے تجھین کے لئے نہ آئے تو آپ کیسا محسوس کریں گے تو یہ بات سننے کے بعد اس نے مجھے بڑے مطلب مشکل سے اجازت دی لیکن الحمدللہ دیندار خاتونیں اس نے اجازت دی اور اس کے بعد پھر مکمل مجھے فیملی کی سپورٹ رہے آج ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے مستقل آپ ہر روز دو چار جنادے پڑھا رہے ہیں لیکے آ رہے ہیں اچھے آپ ان کی امام بھی ہیں اور سمیت دی آفتہ امام بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے امام حضرات جو اس وقت خوف زیادہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں مسجدیں تو بند کر دی مسجدیں جنادوں کے لئے کھل سکتے تھے ان کے لئے کیا میسج ہے کہ آپ نے جو ایک نوجوان ہو کے ایک مثال قائم کی ہے دیکھیں یہ تو امام کی بات ہے کہ آپ کا تقویٰ کتنا ہے آپ کے اندر اور اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی کرم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں اس کو اپنے کام کے لئے منتخب کر لیتے ہیں تو یہ میرا اللہ کا میرے اوپر کوئی کرم ہے میری کوئی نیکی کام آگئی ہے کسی کی دعا میری والدین کی دعا لگے یہ ہے میرے بھائیوں کی میری کمیونٹی کی دعا میرے ساتھ ہے اس وجہ سے مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں یہ خدمت کرسکوں شاید دوسرے ہمارے جو امام حضرات ہیں ان کو کوئی مشکلات ہوں گی میں ہم کے لئے دعا کر سکتا ہوں کہ جو بھی ان کی مشکلات ہیں اس مرحلے میں شامل حال ہونے کے لئے اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام وہ مشکلات جو ہیں دور کریں تاکہ وہ لوگ بھی نکل کر اس خدمت میں اپنا حصہ آسکتے ہیں اچھے لوگ تو جنادہ پڑھاتے ہوئے خوف زد ہیں ایک دعا کیا دیسے ہوئے ہیں کہ صاحب منع کر دیا ہے آپ نے کچھ کے تو اس میں غسل بھی دیئے ہیں تو اس لبے بھی آپ کو خوف محسوس نہیں ہوا دیکھیں مومن جو ہے اس کے لئے جو شرط رکھی گئی ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ انسان کے مومن ہونے کے لئے اس کو وہی چیز پسند کرنی ہے دوسرے کے لئے بھی جو اپنے لئے کرتے ہیں تو جب بھی کوئی میت آتی ہے تو یقیناً ایک خوف کی حالت تو انسان ہے ہمیں خوف بھی لگتا ہے مگر اگر یہ خدمت کرتے ہوئے میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے خیال میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں لیکن کوئی آپ نے ایسی بیماری محسوس کی کوئی ایسی فلی محسوس کی جی دو ہفتے کے بعد میں تقریباً بیمار ہو گیا تھا اور میں نے پھر ڈاکٹر سے رابطہ کیا انہیں مجھے انٹی بائٹیک پرسکرائب کی اور تقریباً آٹھ دن تک میں بیمار تھا لیکن میں نے دعاوں کی طاقت جو ہے اس کا مظاہرہ میں نے انہی دنوں میں کیا جب میں بیمار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ میں بیماری کے باوجود آتا رہا یہاں پر جنازے پڑھ آتا رہا الحمدللہ اللہ نے بہت حمد دی بہت مدد کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا اتنا کم آج جو آپ نے ایک جنازہ پڑھایا جس کا صرف ایک بیٹی تھی اور ایک بلکل ہی کوئی نہیں آیا تھا آپ نے کس طرح کے جنازے دیکھیں جو خاندان والے نہیں آئے اس میں سے آپ نے اب تک کتنی تصفیم کیا اور اس میں سے کیسے دیکھیں کتنے جن کے ملکل خاندان والا کوئی نہیں آیا اس وقت ترکل تعداد تو مجھے یاد نہیں مگر ڈیر سو کے لگ بگ تقریباً جنازے جو ہے میں لات چکا ہوں اور ان میں یہ ایسے جنازے بھی پڑھائی ہوئے کہ جن میں جنازہ پڑھنے والا بھی میں تھا تصفیم کرنے والا بھی میں تھا تو بہت سارے مشکل مرلے ہم نے دیکھے ہیں اچھا آپ دنیا بھر کے جو اس وقت پریشان ہار لوگ ہیں خاص طور پر امام حضرات جو آگے بڑھنا چاہیے ان کے حالے سے پہ میسیج دیں کہ آپ نے دربات کی بنیاد پر مختصر ایک میسیج دیں کہ اتنا نقصان دے ہیں کیا ہے اور اس موقع پر امام حضرات کو کس طرح آگیا آنا چاہیے امام حضرات کے لیے میری یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ روچے ہیں وہ سیفٹی پروکوشن جتنے بھی ہیں ان کو آپ بیوز کریں مگر ڈریں نہیں یہ جو مرض ہے اگر یہ آپ کو لگنا ہے تو میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو گھروں سے نہیں نکلے مگر ان کی کرونا سے جو ہے درد ہوئی ہے تو اگر یہ مرض آپ کو لگنا ہے تو آپ کو لگ جائے گا مگر اگر آپ ایک ایسنشل ورکر ہیں تو آپ کو اس وقت گھر میں بیٹھنے چاہیے آپ کو نکل کے اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ یہی امام کی زمدہ نہیں ہے امام ہی اگر پیچھے ہوگے تو پھر سیدنا حسین علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے دین کا علم کون بلند کرے گا بہت شکریہ یہ کیسی سیچویشن ہے کہ لوگ جب بھاگ رہا اور برا وقت ہے لیکن اسی برے وقت میں چند ہیروز اوبر کے آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ امام احمد علی ان میں سے ایک ہیں اور ان کا جو پیغام ہے تو پوری دنیا کے لیے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے جنازوں کی تقریم کریں خوزدہ نہیں ہونا ہے بہت شکریہ